بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی ابتدا کی ہے عمران خان نے اور اس حد تک عمران خان امریکہ کی تضلیل کرتے ہیں جو آج تک چین اور روس بھی نہیں کر سکے اس حوالے سے دو بڑی شاندار خبریں ہیں ہمارے پاس جو ہم آپ کو ویڈیو کی ڈیٹیلز میں بتائیں گے تو ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ سے بڑے ٹائم سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ ہم افغانستان میں انخلاق کے بعد پاکستان میں اپنے فوجی اڈے قائم کریں گے اور وہاں سے ہم افغانستان کو کنٹرول کریں گے حالانکہ پاکستان سے انہوں نے تب تک بات بھی نہیں کی تھی اور پاکستان نے اپنی رضا مندی ظاہر نہیں کی تھی لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان ان کو انکار بھی کر سکتا ہے اور جب جو بائیدن اقتدار میں آئے تھے تو جو بائیدن کو امران خان کے بارے میں بتا دیا گیا تھا تو جو بائیدن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم سیاسی قیادت سے نہیں ہم ملٹری قیادت کے ساتھ بات چیت کریں گے لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جنرل باجوہ امران خان کو بھی پیچھے جھوڑتے ہیں تو جب ملٹری قیادت کی طرف سے انکار ہوا تو امران خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی اور امران خان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں دوسرے لیول کی امریکی قیادت کے ساتھ بات نہیں کروں گا امران خان ہیڈ آف دی سٹیٹ ہیں اگر ان سے بات کرنی ہے تو امریکہ کے ہیڈ آف دی سٹیٹ یعنی صدر جو بائیدن خود بات کریں یہ کہہ کر امران خان نے امریکہ کے سیکرٹری سٹیٹ سے بات کرنے سے انکار کر دیا جو ماضی میں ہمارے ملک کے پولیسیز کو چلاتے رہے ہیں پھر جب سی آئی اے کے چیف خفیہ دورے پر پاکستان آئے ان کی ہماری ملیٹری قیادت کے ساتھ ملاقات ہوئی جنرل باجوہ کے ساتھ آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں ناکامی کے بعد انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو ان کو بھی یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو صدر جو بائیدن کر سکتے ہیں ابھی کیا ہوا ابھی ایچ بی او کے ایک بڑے سینئر انکر نے عمران خان کا انٹرویو لیا اور یہ انکر بھی ایک یہودی ہے اور بڑا شاتر دماغ ہے اس کا یہ ورلڈ کے بڑے بڑے لیڈرز کا انٹرویو لیا کرتا ہے اور عمران خان جانتے تھے کہ یہ اڈوں کے حوالے سے سوال ضرور کرے گا ورنہ عمران خان منع کر سکتے تھے کہ میں اس شرط پر انٹرویو دوں گا کہ آپ اڈوں پر کوئی سوال نہیں کریں گے کیونکہ ملٹری قیادت یہ فیصلہ کر رہی ہے ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ فیصلہ کر رہی ہیں تو آپ نے اس سلسلے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا لیکن عمران خان تو پہلے سے ہی تیار تھے بلکہ جس طرح سے اس انکر نے سوال کیا جس شاتر طریقے سے عمران خان کو غصہ آ گیا اور عمران خان نے ایسا جواب دیا کہ امریکہ سمیت پوری دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس انکر نے اصل میں سوال کیا کیا اس انکر نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا آپ امریکہ کو اڈے دیں گے یا نہیں یہ انکر بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن گروپ جو ہے وہ ہے دائش تو اس نے سوال ہی وہیں سے شروع کیا کہ کیا آپ آئی ایس آئی ایس یعنی دائش کے خلاف القائدہ کے خلاف اور طالبان کے خلاف دہشتگردی کے خاتمے کے لیے الفاظ کا چناؤ آپ سنیے بڑے سے بڑا لیڈر پریشان ہو جاتا ہے کیا آپ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے امریکہ کو اڈے دیں گے کیا آپ امریکہ کو اجازت دیں گے کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر دہشتگردی کو ختم کرسکے اب عمران خان چاہتے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے امریکہ سے یہ بات بھی کی ہے کہ آپ ہمیں ڈرونز دیں ہم اٹیک کریں گے انٹیلیجنس شیئرنز کریں گے اور ہم یہاں سے حملے کریں گے ہم دہشتگردی کا خاتمہ کریں گے کیونکہ ماضی میں بھی دنیا نے دیکھا ہے کہ امریکہ یہ سب کچھ نہیں کر سکا یہ سب پاکستان نے کیا ہے لیکن امران خان نے اس طرح کا کوئی جواب نہیں دیا امران خان نے سیدھا سیدھا جواب دیا نو نوٹ اٹ آل جس سے اس انکر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ بولا سیریزلی امران خان نے کہا نوٹ اٹ آل یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ امریکہ نے بیس سالوں میں کیا کر لیا ہے جو اب وہ پاکستان میں بیٹھ کر کرے گا دائش کی کمر توڑی ہے ہم نے ٹی ٹی پی کی کمر توڑی ہے ہم نے بی ایل اے کی کمر توڑی ہے ہم نے بھارت جو اپنے پنجے گار چکا تھا افغانستان میں اس کی پوزیشن کمزور کی ہے ہم نے امریکہ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کس نے کیا ہے تو آپ نے پاکستان میں بیٹھ کر کیا کرنا ہے آپ نے پہلے بیس سال افغانستان میں بیٹھ کر کیا کر لیا ہے لیکن امران خان نے اس طرح کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی انہوں نے سیدھا سیدھا انکار کر دیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ آئے تھے اپنی طرف سے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آگے جو شخص بیٹھا ہے اس کا نام ہے امران خان جس نے ڈونلڈ ٹرم کو چپ کر آ دیا تھا کہ ہم پر کیچڑ اچھالنا بند کرو اور اپنی ہار کا سہرہ ہمارے سر پر نہ سجاؤ ورنہ تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ امریکہ اپنی ہار کا سہرہ پاکستان پر سجا دیتا تھا اوباما نے الیکشن جیتنا ہے تو اپٹ آباز والا ڈراما ہو جائے موڈی نے الیکشن جیتنا ہے تو پاکستان کے ساتھ کوئی فیک آپریشن ہو جائے کوئی فیک سرجیکل سٹرائک ہو جائے ہم تو بیٹھے ہی یوز ہونے کے لئے تھے امران خان نے ڈونلڈ ٹرم کی آنکھیں کھول کر رکھ دی تھی اور سیدھا سیدھا اس کو بتایا کہ یہ آپ کی جنگ تھی آپ کس امداد کی بات کرتے ہیں یارہ ارب ڈالر ہمارا دو سو ارب ڈالر کی اکانومی کا نقصان ہوا ہے آپ کی جنگ میں ستر ہزار جانے گئی ہیں آپ کی جنگ میں ہم نے ضرب عزب جیسا کامیاب اپریشن کیا رد الفساد ہم نے کیا آپ نے کیا کیا ہے بیس سالوں میں امریکہ کی ایکانومی کو ایک بہت بڑا ٹیکہ لگایا ہے آپ نے اور ابھی جو حال ہی میں ٹی آٹی ورلڈ نے ایک مفصل رپورٹ چھاپی ہے کہ جب سے امران خان اقتدار میں آئے ہیں پاکستان میں ایک بھی ڈرون حملہ کیوں نہیں ہوا اور ابھی حال ہی میں امران خان نے کہا ہے کہ پچھلے چودہ سالوں میں آپ نے چار سو سے زائد ڈرون حملے کیے ہیں پاکستان پر اب میں وزیراعظم ہوں آپ چار ڈرونز تو بھیج کر بتائیں اس رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ امران خان سے پہلے جو وزرائے آزم تھے انہوں نے خفیہ طور پر امریکہ کو اجازت دی ہوتی تھی اور عوام کے سامنے مضمت کرتے تھے اور امریکہ کو بتاتے تھے کہ ہم مضمت کریں گے تاکہ ہم پر عوامی پریشر نہ پڑے لیکن آپ اپنا کام کرتے رہیں پاکستان کی مجال نہیں تھی کہ امریکہ کو منع کر سکے ورنہ امریکہ کی مجال نہیں تھی کہ پاکستان کی مرضی کے بغیر پاکستان میں آ کر آپریشن کرے تو جیسے امران خان کے اقتدار سے پہلے بھارت کا ایک مقام ہوا کرتا تھا اور پاکستان پوری دنیا میں رسوہ اور اکیلا تھا آج وہی مقام پاکستان نے بھارت کو دے دیا ہے بلکل اسی طرح جب سے امران خان اقتدار میں آئے ہیں امریکہ نے اپنی ہار کے جتنے سہرے پاکستان کے سر پر سجائے تھے وہ پاکستان نے اتار کر واپس امریکہ کے سر پر رکھ دیا ہے اور امریکہ کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوس کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ ہے آپ کی سپر پاور اور اس طرح کے کام ایک محبے وطن اور بہادر لیڈر ہی کر سکتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ بک جاتے ہیں تب ہی تو ہم کمزور پڑتے ہیں اور ابھی بھی بکے ہوئے ہیں اور ابھی بھی پلننگز ہو رہی ہیں امران خان کے خلاف انٹرنیشنل لیول پر بھی اور نیشنل لیول پر بھی لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا ساتھ رہے گا اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں